اسلام علیکم خوش رہیں عباد رہیں اللہ تعالی ہم سب کے رسک میں اضافہ کرے آمین کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیرات سے ہوں گے ٹھیک چاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں جی تیاریاں آپ لوگوں نے دیکھ لیں تھی میری اس سے پہلے والی ویڈیو میں مری جانے کی جو ساری پیکنگ شیکنگ میں نے کی تھی آپ لوگوں ساتھ شیئر کی تھی اور پھر جو ہم اگلے دن صبح صبح ہم تقریباً سارے چار بجے پونے پانچ بجے ہم نکل گئے تھے اب جب نکلے تو اندھیرہ تھا اوبیسی بات ہے صبح صبح کا ٹائم تھا تو سورج اب بھی نہیں نکلا تھا لیکن جب ہم چڑے ہیں جی موٹر وے پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی سموگ ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں تھا کہ جی اتنی زیادہ سموگ جو ہے نا اتنی نیچے ایسے ہمیں نظر آئے گی یہاں آپ سائیڈوں پہ دیکھیں بلکل کچھ نظر نہیں آرہا تھا سائیڈوں سے بھی اور جو گاڑییں ہیں نا سب لائٹس آن کیوی تھیں سپیڈ جو ہے نا ہم سلو سلو کر کے چل رہے تھے دوسری گاڑییں بھی اور ہم نے بھی اپنی خیر سپیڈ سلو کر لی تھی یہ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے جو ہے نا گاڑیاں آگے پیچھے سلو سپیڈ کے ساتھ جو ہے نا وہ چل رہی تھی اور کتنی سموگ ہے صرف لائٹس نظر آ رہی ہیں اس طرح سے اندازہ ہی نہیں ہو رہا کچھ نظر نہیں آ رہا تو بس ہم تو میں تو اسپیشلی بہت ہی پریشان ہو گئی تھی میں نے کہا بھئی یہ لگتا ہے کہ ہم نے غلطی کر دی اس طرح سے نکل کے ہم اس ٹائم پہ نکلے ہیں بس جو جو صورتیں مجھ آتی تھیں نا سب پڑھ لیں میں نے بڑی دعائیں مانگ لیں کہ اللہ طرح جو ہے نا اب سفر شروع کر دیا ہے تو خیر خریت سے ہمیں جو ہے نا آگے لے کے جائے تو خیر یہ موقع پہ جو ہے نا سب سے زیادہ جو ذمہ داری ہوتی ہے نا جو گاری ڈرائیو کر رہا ہوتا نا اس کی ہوتی وہ بڑا ہی وہ ایک ذمہ داری کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ خیر حضبین نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے خیر ڈرائیو کیا اور ہم الحمدللہ جو وہ بہلا پورشن تھا اس کو کروس کیا ہم لوگوں نے اور پھر خیر دو کھنٹے گزرے تو سورج نکل آیا بچے تو سن رائز دیکھنا چاہتے تھے اس لئے صبح صبح نکلے تھے کہ میں نے کہا ایسی سموک تھی کہ سورج کیا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا خیر یہاں ہم ریسٹریرین پہنچے تھوڑا سا فریش ہوئے ہم نے ناشتہ جو میں بنا کے لائی بھی تھی ایک بوائل کیے ہوئے تھے اور سینڈوچز بنائے ہوئے تھے وہ چائے کے ساتھ انجوائے کیے اور تھوڑے سے یہاں پہ سیر سپٹا کیا اور اسی چکر میں جو ہے نا میں ناشتے کی ویڈیو بنانا بھول گئی جو ہم نے ناشتہ کیا پھر خیر وہاں سے نکلے تو ایک دیر گھنٹے کے بعد پھر سے کریونگ ہوئی تو جی بسکٹ لیے میں نے اور کولڈ رنگ ساتھ لی یہ ہم لوگ نا تین چار بوٹل جو ہے نا ڈیڈر لیٹر والی وہ ہم نے لے لی تھی مختلف فلیورز کی مطلب سپرائیٹ پیپسی اور یہ یہ والا جو فلیور تھا نا یہ تھا مینٹ کا سپرائیٹ کا مینٹ فلیور تھا تو اچھا تھا بہت اچھا نہیں لگا مجھے لیکن اچھا تھا مینٹ کا اچھا سا فلیور آرہا تھا اس میں پھر خیر جی جو پہلے کا ایریا تھا نا وہ سارا جو ہے نا تھوڑی گرینری سی اور کھیت وغیرہ ہی تھے سارے لیکن جب ہم پہنچتے ہیں نا کلر کہار کی سائیڈ پہ یہ پند دادن خان ہے اور اس طرح سے جو ایریا ہے نا سارا ہی شروع ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے نا وہ تھوڑا ایریا جو ہے نا اس طرح کا یہ پہاڑ سے نظر آتے ہیں آپ کو کیونکہ وہ جو سالٹ رینج ہوتی ہے نا وہاں پہ ساری پہاڑوں کے سارا ہیں اس کے جو کیا کہتے کانے ہیں اس کی نمکی تو وہ بس پھر یہ ایریا جو ہے نا بڑا تھوڑا سا ذرا نا روڈز وغیرہ بھی بڑی جو ہے ٹرن اس کے بڑے ذرا مشکل سے اور بڑا تھوڑا سا ذرا نا دینجرس ہی لگتا ہے لیکن خیر وہاں سے نکل کے پھر آگے آئے اور یہ دیکھیں جی جو ایک مین جو ایک سپورٹ ہمیں لگتا ہے کہ جی جب ہم یہاں پہ پہ پہنچتے ہیں نا یہ ہے جی اسلام آباد کا جو ٹول پلازا جو ہے نا وہ یہاں پہ جب آ جاتے ہیں نا تو پھر تسلی ہو جاتی ہے کہ جی کافی سفر ہم نے کر لی آتا ہے اور اب جو ہے نا یہاں سے نکل کے سیدھا جو ہے نا مری ہی پہنچیں گے تو بس وہاں سے کروس کر کے ہم لوگ پھر مارشاللہ سے مری کی طرف روانہ ہو گئے تھے میں نے چھوٹے چھوٹے سے کلپس بنائے ہیں تاکہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر سکوں آپ لوگ بھی دیکھ سکیں اور انجوائے کر سکیں ان سب مناظر کو اور جو ساری گرینری کو پہاڑوں کو پھر جی بھوک لگ گئی تھی جو برگرز میں بنا کے لائی بھی تھی وہ ہم نے انجوائے کیے اور سارے ساتھ ساتھ نظارے ہم لوگ دیکھتے رہے تو مارشاللہ سے چیزیں تو تقریبا ہم بچپن سے ہی دیکھ رہے ہیں اسی طرح کی گرینری ہوتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے لیکن اصل مقصد تو نا فیملی کے ساتھ ٹائم نکالنے کا ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں تو جی مارشاللہ سے خیر خریت سے پھر ہم ہوتیل پہنچیں اپنے اور آتے ہی جو ہے نا جو پارکنگ والی جگہ تھی نا وہ یہاں پہ اس کا بھی جو view ہے نا بہت ہی خوبصورت تھا پھر آگے جی ہم اپنے room میں اور یہ جو ایک terrace سا بناوا تھا balcony سی تھی room کی وہاں سے جو sun set تھا نا وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا تو بس fresh ہوئے کھانا شانا جو میں چکن کا سالم بنا کے لائے ہوئی تھی وہ کھایا ہم لوگوں نے اور ready ہو گئے ہم نے کہا چلے تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں coat short پہنا jacket اور coat والا ہی موسم تھا بہت زبدس موسم تھا اور مجھے آپ خوش دیکھ سکتے ہیں کتنا میں خوش ہوں اور کتنا fresh لگ رہی ہوں یہاں پہ آتے ہی کیونکہ جو ہے نا نہ کوئی کھانا بنانے کی ٹینشن ہے اور نہ کوئی جی بچوں کو سکول سے پک کرنے کی ٹینشن ہے اور جی husband بھی بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ماشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی چیز ملتی ہے کپڑے سے لے کر جولری سے لے کر سب چیزیں تو بس تھوڑا سا وہاں پہ پھریں اور آج ہم نے شاپنگ نہیں کی تھی آج ہم لوگ جو ہے نا ویسی وینڈو شاپنگ کی تھی ہم نے کہا تھا کل شاپنگ کریں گے اور یہ آگیا جی مائلو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے اتنا اچھا اس نے بھی بھی بھییو کیا نا ہمیں بلکل تگ نہیں کیا اور اس کے لئے جو بیگ لیا تھا رہے اس میں بھی بڑا ہی ایزی کمفرٹیبل رہا تو ہم نے بھی اس کے ساتھ بہت انجوائے کیا پھر واک کرتے کرتے ہم کافی دیر کافی آگے تک چلے گئے اور پھر لگی بھوک تو واپس آئے دوبارہ سے مال روڈ پہ اور جی یہاں سے ہم لوگوں نے کہا کہ جی موسم کی مناسبت سے گرم گرم چپس اور گرم گرم سے پکوڑے لے یہ کام ہم نے ہزبنڈ کو سونپا کے جی آپ لے کر آئیں اور ہم سب جو ہے نا اس کو انجوائے کرتے ہیں تو اس کو ہم سب نے مل کے کھایا اور بس یہی اصل مقصد ہوتا ہے کہ فیملی کے ساتھ ہم تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کر لیتے ہیں پھر واپس آئے جی روم میں اور یہاں سے دیکھیں جی ٹیرس سے کتنا خوبصورت ویو لگ رہا ہے رات کو پھر کافی بنائی اور اس ویو کو انجوائے کیا ہم لوگوں نے تو جی آج کے دن ایسی ختم ہوا فیملی کے ساتھ انجوائے کریں آپ لوگ بھی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ